ہلو نمشکار ستری اکال اسلام علیکم کیسے ہیں جناب تو کل کے ویڈیو پر اس کا ٹائٹل تھا گالی دینی سب کو آتی ہے دیتے جائل ہیں مجھے کچھ لوگوں نے لکھا کہ گالی آپ کی موپر شعبہ نہیں دیتی نہیں بھائی بلکل شعبہ دیتی ہے اور میں بلکل نہیں کہوں گا اگر آپ کو برا لگا تو میں معافی چاہتا ہوں میں اس کو ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں نہیں بلکل شعبہ دیتی ہے میرے موپے گالی بھی شعبہ دیتی ہے میرے ہاتھ میں جوتا بھی شعبہ دیتا ہے اور میرے ہاتھ میں اگر اللہ کی مہربانی ہوئی اور اوپر والے کی مہربانی ہوئی تو انشاءاللہ ایک دن چابک جب میرے ہاتھ میں آئے گا تو چابک بھی میرے ہاتھ میں بہت شعبہ دیتا ہے آپ نے مجھے بلکل نہیں جانتے ہیں ٹھیک ہے ان گلی چھاپوں کا جواب گلی چھاپ بن کے دیا جاتا ہے ضروری نہیں کہ آپ یہ کہہ دیں کہ میں سور کے ساتھ کشتی نہیں لڑوں گا سور کے ساتھ بھی کیچڑ میں گز کے کشتی لڑی جاتی ہے اگر سور اپنی حیثیت اور عقاد بھول جائے ٹیک تو آئی ڈونٹ ریگریٹیٹ ایٹ آل اب آج کی ویڈیو کا ٹائٹل ہے برداش اور بلاسفمی آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں ایک شرنکان آدمی کو بلاسفمی کے نام پر کس طرح سے فیکٹری کو گھیر کر مارا گیا اور اس کو جلایا گیا بلاسفمی سے آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں بلاسفمی سے پرتن درشتیہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسلام کے لیے یا ہمارے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی اب شب بول دے یا ان کے لیے غلط بول دے یا بدتمیزی ان کے نام کو لے کے کر دے تو اس کو ایک آسان بہتشاہ میں بلاسفمی مانا جاتا ہے کفر طول دیا یہ حقیقت نہیں ہے یہ بالکل حقیقت نہیں ہے آج کا یہ ویڈیو بڑے دھیان سے سنیے گا یہ برداشت اور بلاسفمی کا ایک لینا دینا ہے کیونکہ جب برداشت نہیں ہے تو بلاسفمی کا نام دے دیا گیا ہے اس چیز کو سمجھ سے آپ بلاسفمی کی نہیں ہے ابھی میں بتاتا ہوں سمجھ سے آپ برداشت کی ہے ہم لوگوں میں اور یہاں بات میں انجرنل بولنا ہوں جاہلوں کی بات نہیں کر رہا ہوں ہم مسلمانوں میں برداشت ہی نہیں ہے یہ بلاسفمی تو ایک بہانہ ہے مطلب ہے گالی دینے سے مطلب ہے ڈنڈا چلانے سے مطلب ہے جوتا چلانے سے مطلب ہے چھوڑا چلانے سے مطلب ہے گلہ کٹنے سے یہ میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں ہندوستان کی بات صرف کیول نہیں کر رہا ہوں تو بلاسفمی ایک بہانہ ہے بات برداشت کی ہے مسلمان کے لیے جب وہ میجورٹی میں ہیں سطح میں ہیں طاقت میں ہیں وہ جیسے بھی ہے وہ جیسے بھی ہے ہر وہ چیز جو اس کو سوٹ نہیں کرتی وہ بلاسفمی ہے ہر چیز یہ بلاسفمی صرف اسلام اور حضور تک سیمت نہیں ہے ہر چیز بلاسفمی ہے اور ہر چیز کی سزا مسلمان بڑی برداشت کی کمی ہوتے ہوئے دوسرے کو سزا دینا چاہتا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا مسلمان اگر مجورٹی میں ہیں تو وہ غیر مسلم کو یہ سزا دینا چاہتا ہے نہیں اگر مسلمان کی ایک وچار دھارہ وہ اس کو آپ کنگ بول دیں اس کو آپ منارک بول دیں اس کو آپ ڈکٹیٹر بول دیں پاور میں ہیں تو جو اس وچار دھارہ کے خلاف ہے مسلمان اس کو مارے گا چاہے وہ اس کے فرقے کا ہی کوئی آدمی ہو چاہے وہ دوسرا آدمی مسلمان ہو پر دوسرے فرقے کا ہو سنی اگر پاور میں ہوگا تو بولنے پر شیعہ کو مارے گا شیعہ اگر پاور میں ہوگا تو بولنے پر سنی کو مارے گا شیعہ سنی نہیں ہوں گے تو سنی احمدیہ کو مارے گا صوفی کو مارے گا یا کسی کو بھی مارے گا اب جو پاکستان کی گھٹنا ہوئی انہوں نے حضور کی شان میں اس آدمی نے پچارے نے کچھ نہیں بولا تھا یہ جو تحریک کے طالبان ہیں اس نے کچھ پوسٹر لگا رکھے تھے جس میں کلمہ لکھا تھا اور پوسٹر اپنے تھے وہ پوسٹر اس آدمی نے پھار دیا بس معنی میسج کوئی اسلام ہی نہیں تھا میسج تاریخ طالبان کا تھا جتنے بھی یہ آتنگوادی سنگٹہ نہیں ہے کلمہ لکھ کے آتنگواد پھیلاتے ہیں لوگ کہتے ہیں آتنگواد کا مذہب نہیں ہوتا ٹھیک تو اس نے صرف وہ پوسٹر پھارا اور بات یہاں کلمہ کی پھر میں بتا رہا ہوں مسلمانوں میں نہیں ہے جب مسلمان پاور میں ہوگا دوسرے کو مارے گا جب مسلمان پاور میں ہوتا ہے یا مسلمان جب مائنورٹی میں ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے تو وہ صرف ایک چیز مانگتا ہے جب مائنورٹی میں ہوتا ہے ابھی وقتی کی آزادی فریڈم آف سپیچ جب مسلمان پاور میں ہوتا ہے اور میجورٹی میں ہوتا ہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو تو وہ ایک چیز مائنورٹی سے چھنتا ہے وہ ہے فریڈم آف سپیچ جب مائنورٹی میں ہوتا ہے تو اپنا حق بتا کے فریڈم آف سپیچ مسلمان مانتا ہے جب میجورٹی میں ہوتا ہے تو اپنا حق بتا کے مائنورٹی سے فریڈم آف سپیچ وہ چھینتا ہے یہ لڑائی پوری دنیا میں کئی سو سال سے چلی آ رہی ہے اور یہ آگے بھی چلتی رہی گی اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اگر شیعہ مائنورٹی میں ہیں وہ بھی فریڈم آف سپیچ مانگیں گے ان کو گلہ کٹا جائے گا سنی مائنورٹی میں ہیں شیعہ مائنورٹی میں ہیں ان کا گلہ کٹا جائے گا احمدیہ مائنورٹی میں ہیں ان کا گلہ کٹا جائے گا آپ اگر یہ تو ہو گیا کہ مائنورٹی اور مائنورٹی میں بطور اسلام آپ اگر ڈکٹیٹر کے خلاف اس کی وچار دھارہ کے خلاف کچھ بولیں گے آپ کا گلہ کٹا جائے گا یو اے ای بڑا پیسفل لگتا ہے اوپر اوپر یو اے ای کا راجہ مان لو ایک فرمان دے دے کہ آزان پر مائک نہیں چلے گا اور آپ یہ بول کے دکھا دیجئے کہ نہیں مائک چلنا چاہیے باہر کے ہوں گے تو دو دن کے اندر یا ایک دن کے اندر آپ کو ڈپورٹ کر کے آپ کے دیز بھیج دیا جائے گا اوپر اوپر سب بہت اچھا لگتا ہے سنس آف سیکیورٹی بھی ہے سب اچھی چیز ہے ساری فیسیلیٹیز ہیں پر فریڈم آف سپیچ آپ کو نہیں ملے گی آپ نے شیخ کی نافر فرمانی کری آپ لوکل ہیں تو جیل میں سڑا دیے جائیں گے ترکیہ امبیسی میں کاشوگی کا آپ نے حال دیکھا تھا یہی آپ دیکھئے جب سعودی کے محمد بن سلمان آئے بڑے موڈرن ریفارمز لے کے آئے لیکن انہوں نے اپنے خاندان کو اپنے پریوار کی فریڈم آف سپیچ چھین لی جس نے بولا اسے جیل میں ڈالا جس نے بولا اس کو گولی مروائی جس نے بولا اس کا گلہ کٹوایا تو یہ ایک بلاسفمی ایک بہانہ ہے فطرت یہ ہے کہ اگر تمہاری کوئی نہ مانے تمہارے اب یہاں حضور اور اسلام کی بات نہیں ہو رہی تمہاری کسی بھی معاملے میں کوئی نہ مانے اور اگر تم میں دم ہیں اگر کوٹ ان کوٹ اگر تو اس کو مارو یہ ڈی این اے ہیں یہ فطرت ہے یہ چلی آ رہی ہے اسی فطرت کو آگے بڑھاتے ہوئے میں پھر سے لے کے چلتا ہوں ان گالی خوروں پر گلی چھاپ گالی خوروں پر آپ نے پولٹیکل میں پولٹیکل ڈومین میں ہوتے ہوئے ایک سالہ سانسد ہے آٹھ دس ودایق ہوں گے سوچو کہاں موڈی تین سو تین ودایق کہاں یہ جہلِ آزم اوقات دیکھو پولٹیکل جو ہم سے لوگ بولتے ہیں کہ بھائی تمہاری حیثیت تو ایسی کے خلاف بولنے کی نہیں ہے ابے تو کیا ایسی کی حیثیت موڈی کے خلاف بولنے کی ہیں وہ تین سو تین ودایق لیے سانسد لیے بیٹھا ہے کتنے ودایق لیے بیٹھا ہوگا اندوستان میں موڈی موڈی کو گنتی نہیں پتا ہوگی ان کی ٹھیک آپ کچھ بول دیجئے ایک عورت نے کانگریس کی تھی اس کے ماتھے پر فوٹو میں چور لکھ دیا تھا ٹوٹر پر ڈال دیا تھا کوئی نہیں دلی میں گھوم رہی ہے آرام سے یہ ٹولرنس ہے موڈی کا جس کو تم لوگ فاسس بولتے ہیں مسلمان اب آپ ایک کلپنا کر لیجئے تیلنگانہ میں اے آئی ایم آئی ایم کی گورنمنٹ بن جاتی ہے مان لیجئے سمپل مجورٹی آکے تیلنگانہ میں شاید ایک سو اسی کتنے ودایق ہیں ان کے سو ودایق آ جاتے ہیں ابھی سات ہیں پندرہ سات بیس سال سے ساتی ہیں تیلنگانہ پہ کسی دن اور ویڈیو بناؤں گا جب یہ جاہل کچھ بولے گا تو ماں لیجئے سو ودایق آ جاتے ہیں اور ان کی گورنمنٹ آ جاتی ہے ٹھیک پھر آپ اے ایسی کے ماتھے پر تیلنگانہ میں رہتے ہوئے چور لکھ کے ٹویٹ کر کے دیکھ لیجئے بیس لوگ آئیں گے گھر سے نکالیں گے گولی ماریں گے گھر میں آگ لگائیں گے چلے جائیں گے کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا تو بلاسفمی یا نافرمانی صرف حضور پہ مسلمان گالی نہیں دیتا صرف حضور پہ مسلمان گولی ماننے کے لیے نہیں بھاگتا صرف حضور کے نام پر گلہ کٹنے کے لیے نہیں بھاگتا فطرتاں بھاگتا ہے تم میں ایکزامپل دے رہا ہوں تیلنگانہ میں اویسی کے سرکار بنا کے جو موڈی کے ماتھے پر چور لکھا تھا اویسی کے نام پر حیدر آباد میں نافرمانی کر کے دیکھو تمہیں سڑک پر لنچ نہ کر دیا جائے تو میرا نام رضوان احمد نہیں میرا انوباف زیرو میری سوشیو اسلامک سٹیڈی زیرو کر کے دیکھ لو تمہیں گولی مار کے چلے جائیں گے لڑکی کرے گی اس کی عزت بے آبرو کر کے چلے جائیں گے چورہائے پہ نکال کے اس کو ننگا کر دیں گے میں بتا رہا ہوں آپ کو آپ تیلنگانہ کا مکمنتری فط پاور اویسی کو بنا کے دیکھ لیجے اور پھر اویسی کے خلاف ہیدر آباد میں آپ کھڑے ہو کے دیکھ لیجے یہی پاکستان میں ہیں وہاں پر آرمی نے پکڑ لکھا ہے جو بولو گے ماریں گے پردان منتری سے بھی کہہ دیتے ہیں جو بولو گے ماریں گے یہی پورے چھپن ملکوں میں ہیں تب ہی ڈیموکریسی نہیں آ پائی جس نے ایک بار پاور پکڑ دیا اس نے دوسرے بولنے والے کو مارا ایجپٹ کا ایکزامپل لے لیجے تیس سال مبارک چلے مبارک ہٹے تو سناتا بڑا ریولیوشن ہوا ایربیک سپرنگ آ گیا پھر وہ مورسی آ گئے وہ آ گئے انہوں نے تانہ شائع شروع کر دی ان کو اٹھا کے جیل میں ڈالا گیا تو جنرل سی سی آ گئے اب جنرل سی سی ڈکٹیٹر بن گئے مبارک کو ہٹایا کس لیے تھا ڈکٹیٹرشپ ختم کرنے کے لیے گھوم پر کے کون آ گیا سی سی ڈکٹیٹر آ گیا دیکھ لو آپ تو یہ کوئی جو بلاسفمی کا یہ نام دیکھے کہ حضور کی شان میں یہ بول دیا اس کی شان میں یہ بول دیا یہ سب بکواس ہے تم ان کی شان میں بولو گے بھلے حضور کی شان میں کچھ بولو نہ بولو تم اگر یہ طاقت میں ہیں اور تم ان کی شان پر بولو گے تمہیں گولی مال دیں گے تمہارا گلہ کار دیں گے عورت ہوگی تو ننگا کر دیں گے بے آبرو کر دیں گے یہ فطرت ہے تو یہ جو بلاسفمی ہیں یہ ایک بہانہ ہے حقیقت یہ ہے کہ برداشتی نہیں ہے اب آپ شوشل میڈیا انگل پر دیکھ لیجئے جو کل میں نے ویڈیو بناتا ہے گالی پر گالی گالی پر گالی گالی پر اگر آپ اوئیسی کو کہہ دیں کہ یہ جائل ہے فور ایگزامپل یہ مسلمانوں تمہیں دھوکہ دے رہا ہے تو سارے مسلمان نہیں پر جو اوئیسی میں یقین رکھتے ہیں وہ بھی اس کو بلاسفمی مانیں گے وہ بھی مانیں گے یہ کفرت اللہ ایسے گالی کھانی چاہیے ہاں ڈگری الگ ہو سکتی ہے حضور کی شان میں کوئی کچھ کرے گا تو مسلمان زیادہ کھل کے اگریسی ہو جاتا ہے ٹھیک کسی ڈکٹیٹر کی شان میں کچھ کرے گا تو تب بھی بہت خیر اگریسی ہو جاتا ہے اوئیسی جیسے جس کی کوئی طاقت نہیں ہے اس کی شان میں کرو تو تھوڑا بہت اگریسی ہو جاتا ہے لیکن وہ تب تک جب تک اس کے ہاتھ میں پاور نہیں ہے تلنگانہ کا مکمنتری بنا دو ایسی کو پھر دیکھو ادھر آدمی بولے گا ادھر اس کی لاش ملے گی ادھر آدمی بولے گا ادھر اس کی لاش ملے گی اور کہتے ہیں کس کو ہیں موڈی یوگی کوئی کی فارسسٹ ہیں سب سے زیادہ فارسسٹ ہم ہیں سب سے زیادہ برداشت دنیا کی ساری قوموں میں ہم میں ہیں سب سے کم برداشت اور یہ صرف غیر مسلم کے لیے نہیں ہے ہم اس برنا برداشت ہونے کے سلسلے میں اپنوں کو بھی مارتے ہیں اپنے فرقوں کو بھی مارتے ہیں اپنے مسلمانوں کو بھی مارتے ہیں پر ہم میں برداشت نہیں ہے تو بلاد سوامی ایک بہانہ ہے حقیقت یہ کہ ہم لوگوں میں برداشتی نہیں ہے ہم کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتے دم کم ہے تو گالی دے کے چپ ہو جائیں گے تھوڑا زیادہ ہے تو پیٹ کے چپ ہو جائیں گے اور زیادہ ہے تو ہاتھ پیر توڑ کے چپ ہو جائیں گے اور زیادہ ہے تو گلہ کٹ کے اور گولی مار کے چپ ہو جائیں گے لیکن اندر سے من ہم سب کا یہی چاہتا ہے کہ جس نے میری بات کی نافرمانی کری میری پولٹیکل آئیڈالوجی کی میری ڈکٹیٹرشپ کی میرے نیتہ کی اس کو مارو تو برداشت کے انگلز سے دنیا کی ساری قوموں میں یوروپینز این امریکنز سے لے کے افریکنز تک مسلمانوں میں برداشت سمیں کم ہے ہمارے لیے ہر چیز بلازفمی ہے جو ہماری نامانے اس کو مانو یہ ہمارا دینے ہیں یہ ہماری نیتی ہے اور وہ ہی آپ لوگوں کو شوشل میڈیا پر دیکھنے کو ملتی ہیں اور وہ ہی ستہ میں چھپن ملکوں میں دیکھنے کو ملتی ہے فور اگزامپل جس دن مسلمانوں کی ستہ ہندوستان میں آگئی نہ سیکلرزم ہوگا نہ ہیومن رائٹ ہوگی نہ پھلانی رائٹ ہوگی ادھر بولے جاؤگے ادھر مارے جاؤگے ادھر بولے جاؤگے ادھر مارے جاؤگے اور ضروری نہیں جو میں نے کہا ہندو ہی مارے جائیں گے مسلم بھی مارے جائیں گے جو اس ستہ کے خلاف بولنا ہوں گے جو ہندوستان پر کابیج ہوگی جو میں نے تلنگانہ کا اویسی کا اگزامپل دیکھے آپ لوگوں کو بتایا تو آئے ہو آپ لوگ کو یہ بلاسفمی کا جو کنسپٹ ہے یہ کلیر ہو گیا ہوگا ہماری یہاں ہر چیز بلاسفمی ہیں ڈگری اوپر نیچے ہو سکتی ہے اگر وہ ہماری سوچ ہماری طاقت اور ہمارے خیالات کے خلاف ہے جہن وندے ماترم اور جاتے جاتے ایک بات بڑی انٹرسٹنگ بتاؤں کہ جو مسلمان وجود میں آیا چودہ سو سال پہلے ویسے تو لوگ کہتے ہیں اسلام وجود میں آیا پر وہ ایک لمبی کہانی کبھی الگ سے ویڈیو مناؤں گا مسلمان وجود میں آیا چودہ سو سال پہلے اور وہ وجود میں اسی لیے آیا کیونکہ حضور کو اپنی بات بولنے کا موقع ملا ہاں ان کو پریشان کیا گیا پر ایسا نہیں کیا گیا کہ انہوں نے بولا اور ان کا گلہ کارٹ دیا گیا کیونکہ مکہ شریف میں دس سال میں حضور کی ہم لوگ جو مانتے ہیں ہماری مانتا ہے نبیت آنے کے بعد خیر نبی تو وہ پہلے سے تھے پیغمریت آنے کے بعد جب پہلا پیغام آیا دس سال میں ماتر مکہ میں بائیس مسلمان تھے بائیس جو حضر کر کے مدینہ گئے تھے اور قریشز کی پوری آرمی تھی مکہ کی تو وہ اگر چاہتے ان بائیس کے بائیس کا گلہ کارٹ دیتے انہوں نے بھی کچھ حد تک حضور کو اپنی بات رکھنے کا موقع دیا ہاں پرسیکوشن ہوا پریشان کیا گیا ستائے بھی گیا حضور نے بھی ان کی مانتاؤں کو چیلنج کیا تو ہمارا مسلمانوں کا وجود آیا فریڈم آف پیس سے پہلا اور دوسرا وجود کیسے آیا کہ جب حضور ہجر ہوئی اور مدینہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے مائیگرنٹ کی طرح کہ آپ مائیگرنٹ ہیں ان کو ایکسپٹ کیا دوسرے مذہب والے ہونے کے باوجود کیونکہ جو مدینہ میں اس ٹائم تھے وہ مسلمان نہیں تھے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مدینہ والے جو غیر مسلم تھے انہوں نے ان مسلمانوں کو ایکسپٹ کیا کہ آئیے آپ یہاں رہیے پھر دھیرے دھیرے وہ بڑی لمبی کہانی ہے کبھی کچھ ٹاپک پہ بات کرنی ہوگی تو آپ لوگ کو کوئی پتہ ہے ویڈیو بناوں گا تو دو طرح سے مسلمان وجود میں آیا اسلام نہیں مسلمان اور یہی دو چیزیں آج کا مسلمان دینے کو تیار نہیں ہیں کسی غیر مسلم کو اپنے دل اپنے گھر اپنے وطن ارے مسلم کو دینے کو تیار نہیں ہے جو میڈلیس سے بھاگ بھاگ کی جاتے ہیں سارے یورپ جاتے ہیں کوئی ایراب نیشن ان کو لینے کو تیار نہیں ہے روہنگیاز کو بنگلہ دیش لینے کو تیار نہیں ہے تو یہ ایک مسلمان نے کام کیا کہ جس طرح سے مسلمان وجود میں آیا تھا اسی کیم نافرمانی کرتے ہیں اور کیا مسلم اور کیا غیر مسلم ہم اپنے وطن میں کسی کو نہیں لیتے ہیں کسی کے لیے برداشت نہیں ہے اور دوسری بات فریڈم آف سپیچ وہ جس وجہ سے مسلمان وجود میں آیا تھا پیغام پھیلنا شروع ہوا تھا ہم اسی کی اسی سوچ کا گلہ کارتے ہیں اور دوسرے کا فریڈم آف سپیچ چھینتے ہیں جہنمندہ ماترم خدا حافظ